بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک عصیبی کمرے کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تین دوستوں نے جب اس عصیب کا راز جاننا چاہا تو کیا ہوا تو چلیے سناتی ہوں وہ طوفانی رات تھی دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان تک نہیں تھا تمام گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے ستمبر کے مہینے میں اس علاقے میں بارشوں کا زور رہتا تھا شہزاد گاڑی اتنے آہستہ چلا رہا تھا کہ سڑک کے دونوں جانب درختوں کے پتوں سے گرنے والے پانی کی موٹی موٹی بوندوں کی ٹپا ٹپ بھی صاف سنائی دے رہی تھی گاڑی کی ہیڈ لائٹس خوفناک انہیرے کی تہوں کو چیرتی ہوئی اس خارتار تاروں والے آہاتے پر پھیل گئی جو دارال اکبر کے باغیچے کی حد بندی کر رہی تھی اس اونچے مقام سے دور مغرب میں ہندوستان کے شہر اکبرپور کی دہاتی آبادی میں تیز بارش سے بھیگتے کھڑے جھونپڑوں میں مدم مدم چراغ ٹم ٹمہ رہے تھے ان کی گاڑی جیسے ہی رکی چار خادم گاڑی کا ہورن سن کر تیزی سے اس طرف دوڑے اور قریب آ کر عدب سے کھڑے ہو گئے پھر رہیل کا اشارہ پا کر انہوں نے سامان اٹھا لیا اس نے اپنے دوستوں کا تمام گھر والوں سے تعرف کروایا اس کے والد فیروز اکبر لکڑی کیوں بیپاری تھے اس نے دوستوں کو دادا اور دادی سے بھی ملوایا تمام گھر والے انہوں نے ہار نوجوانوں سے مل کر بہت خوش ہوئے شہزاد فیصل اور رہیل کلاس فیلو تھے اور ڈلی کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے شہزاد ملک کے نام ورسائنستان کا بیٹا تھا جن کی ملک کے لیے ایڈمی اور جوہری خدمات مسلمہ تھی فیصل ملک کے شہرت یافتہ سراغ رسان حضور احمد خان کا بیٹا تھا جو پولیس کے آلہ افسر رہ چکے تھے تینوں رات کا کھانا کھانے کے بعد پروگرام بمبئی پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس وقت رہیل کے دادا سر اکبر نے انہیں اپنے شکاریات والے کمرے میں ایک واقعہ سنانے کے لیے بلا لیا تینوں سر اکبر کے شکار کے قصے سن کر محضوظ ہوئے سر اکبر اکبرپور کے مشہور شکاری تھے اب تو بڑھاپے کی وجہ سے اپنا مشغلہ ترق کر چکے تھے لیکن کسی زمانے میں وہ بڑے بڑے شکار کیا کرتے تھے ان کے کمرے کی دیواروں پر لگی شیریاں چیتے ریچ اور تیندوے کی کھالیں ان کے کارناموں کا مو بولتا ثبوت تھی ایک دیوار پر جنگلی بھینسے کا سر بھی لٹک رہا تھا جنگلی بھینسے کا سر عام سائز سے کافی بڑا تھا دادا نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس بھینسے نے اکبرپور کی دہاتی آوادی میں آفت برپا کر رکھی تھی دادا کی بندوقیں دیواروں پر سجی ہوئی تھی دادا آپ تو ماشاءاللہ بڑے بہادر شکاری اور دلیر انسان ہیں درندے آگ برود آپ کا کھیل رہے ہیں آپ نے کبھی اسے بھی دروازے کو کھولنے کی کوشش کی یا دوسروں کی طرح گریز کرتے رہے راہیل نے پہلو بدلتے ہوئے سوال کر ڈالا دادا نے ایک تھنڈی آہ پڑتے ہوئے کہا بیٹا یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہ ہوئی پھر تمہاری دادی کے پیر نے منع کر دیا تھا کہ اس کے اندر آدھشی جنزادی موجود ہے لہٰذا اسے چھیڑنا ہویلی میں آگ بھڑکانے کے برابر ہوگا چنانچہ پھر کبھی جسارت نہ ہو سکی سر اکبر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا پھر چونکر بولے اور بیٹا تم لوگ بھی اس کمرے سے دور ہی رہو وہ کمرہ بڑا پورا سرار ہے تمہاری دادی کا پیر کہتا ہے کہ اس کے اندر جانے والا زندہ واپس نہیں آسکتا چھوڑیے دادا جان یہ چڑے لو بھوتوں کا نہیں سائنس کا زمانہ ہے اب ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا راہیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا نہ بیٹا نہ ایسی باتیں نہ کرو بہت سی باتیں اکل سے بہت آگے کی ہوتی ہیں کچھ تیر بیٹھ کر وہ تینوں آرام کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے دادا نے انہیں مسکرا کر رخصت کیا تینوں تیز تیز چلتے ہوئے وہاں سے گزر کر بڑے سے آراستہ کمرے میں داخل ہو گئے رات گہری ہوتی جا رہی تھی پارش کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا وقفے وقفے سے کھٹ کھٹ کی آوازوں سے کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکراتے سفید سفید اولوں کی جھلک پر دکھائی دے رہی تھی سرکش تفانی ہوائیں حویلی کی فلک بوس امارت سے سر ٹکرا رہی تھی جہاں خلا ہوتا ہوا کا تفان شائع شائع کی پرحول آواز سے محول کو لرزا دیتا بجلی بھی گاہے بگاہے کڑک رہی تھی محول روشن ہو کر دمک اٹھتا انسان اور جانور دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں میں دبک کر بیٹھ کے تھے تینوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے ان کے موں ایک دوسرے کے کان سے لگے ہوئے تھے پھر رات کے تقریباً ایک بجے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے حویلی کی چند بتیاں روشن تھی لیکن سب لوگ بستروں میں جا چکے تھے صرف حویلی کے چوکیدار برامدے باغ اور اکبی حصے میں موجود تھے وہ سردی سے تھٹرتے ہوئے ہکے کے کش لگا رہے تھے تینوں دوست مطلوبہ مقام پر پہنچ کر رک گئے لیکن اگر کچھ ہو گیا تو دادا اور دادی تو مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے راہیل نے گردن گھوما کر دوسرے منزل پر واقع آسے بھی دروازے کو گھورتے ہوئے کہا جو رات کے اندھیرے اور سناٹے میں پورا سرار دکھائی دے رہا تھا دروازے کے سیاہ نقشونگار اس وقت ایک حیبتناک شکل کے روپ میں نظر آ رہے تھے فیصل اور شہراز بھی ٹک ٹکی باندھے دروازے کو دیکھنے لگے اسی وقت موصلہ دھار بارش اور تیز ہو گئی اور سرکش ہواوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا راہیل نے سہمے ہوئے لہچے میں اپنی بات جاری رکھی دادا جان نے جب بھی اس ہندو طرز کے دروازے کو اکھارنے کے لیے مزدور لگائے ہیں عجیب عجیب واقعات پیش آئے ایک مرتبہ مزدوروں کے ہاتھ الٹے سیدھے پڑھنے لگے ایک بار مزدوروں کے اوزار ٹوٹ پھوٹ گئے اور ایک دفعہ تو ان کے اوزار اتنے وزنی ہو گئے تھے کہ انہیں اٹھانا دو بر ہو گیا کارگر خوفزدہ ہو گئے اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے یہ حیرت انگیز اور معفوق الفطرت افسانے ہی تو ہمیں یہاں تک کھینچ لائے ہیں ورنہ پروگرام تو اور بھی بہت ہیں شہزاد نے اپنا لیزر پسٹول نکالتے ہوئے کہا بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں عصیبی معاملات میں دخل دینے سے بہت ڈرتا ہوں فیصل نے گویا صاف گوئی کا مظاہرہ کیا میں عصیب کو سیب بنا کر چھوڑوں گا شہزاد نے سامنے میز پر رکھا لال سیب اٹھایا اور اس پر دانت جمع دیئے عصیب کا مزاک اڑانا اچھا نہیں ہوتا فیصل نے کانوں کو ہاتھ لگایا کیا مربع عصیب بنے ہوئے ہو شہزاد نے شوخ لہچے میں کہا اس کا پال تو بندر کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھا اینک سے اخبار پڑھ رہا تھا تھرماس سے لیا چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا بھائی تم ہارا بندر تو بڑا محذب دکھائی دے رہا ہے فیصل نے کہا تم سے زیادہ محذب ہے شہزاد بولا یہ عصیب و عصیب اور بھوت پریت سب خوف کے جذبے کی پیداوار ہیں بہادر انسان خود سب سے بڑا عصیب ہے شہزاد نے فلسفیانہ لہچے میں کہا لیکن قرآن مجید بھی تو جنات کے خبر دیتا ہے تو راہیل نے کہا وہ معفوق کل فطرت مخلوق انسانی زندگی سے دور الہدہ بسائی گئی ہے وہ انسان کی زندگی میں دخل نہیں دیتی شہزاد نے ایک آلمانہ رائے کا اظہار کیا پھر کچھ تیر بعد تینوں بے آواز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آسیبی کمرے کی طرف بھڑ رہے تھے دروازے کے سامنے پہنچ کر فیصل نے گلے میں لٹکے ہوئے نورانی بابا کے تعویز کو چوم لیا شہزاد کے ہاتھ میں لیزر والا پسٹول تھا جس کی ہلکی سی شوا پتھر تک پگھلا سکتی تھی راہیل نے ہوسٹل میں اپنے دوستوں کو اس آسیبی کمرے کے بارے میں بتایا تھا دونوں دوست اس سے اکثر ہوسٹل ملنے کے لئے آ جایا کر دے تو شہزاد بزد ہو گیا کہ آسیبی کمرے میں داخل ہو کے اس کا اسرار جانا جائے فیصل نے کہا کہ یہ مہم روحانی قوت سے سر کی جائے گی تو شہزاد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا یہ مہم سائنس کی قوت سے سر کی جائے گی آخر وہ دونوں قوتوں کے استعمال پر رضا مند ہو گئے تینوں دوست ایڈوینچر کے بے حد شوقین تھے دروازے کے قریب پہنچ کر شہزاد نے راہیل کی دادی جان کے کمرے کی علماری سے چرائی جانے والی بڑی سی قدیم سیاہ چابی تالے میں داخل کر دی اور گھومانے کے لیے زور لگانے لگا لیکن تالہ ٹس سے مسنا ہوا اس وقت شہزاد غصے میں آ کر لیزر پسٹول استعمال کرنا چاہتا تھا کہ فیصل نے نورانی بابا کے تعویز کی ہلکی سی پھوٹنے والی روشنی تالے پر مرکوز کر دی اب کوشش کرو اس نے شہزاد سے کہا شہزاد چند لمحے کبھی فیصل کو اور کبھی تعویز کی شواہ کو دیکھتا رہا پھر اس نے چابی کو گھومایا تو اس بار چابی بڑی آسانی سے گھوم گئی اور ہلکی سی کھٹ کے ساتھ تالہ کھل گیا اسی وقت پائیں باغ سے آنے والی بلی کی لرزہ خیز چیخ نے محول کو دہشتناک بنا دیا آسیب راتوں کو کالی بلی اور کالے کتے کے روپ میں پھرتے ہیں فیصل نے تبصرہ کیا فضول باتیں نہ کرو شہزاد نے جھلا کر کہا ہم ابھی بھی واپس جا سکتے ہیں راہیل نے انہیں منع کرنا چاہا بے خوف شہزاد نے ایک جھٹکے سے وزنی چکور تالہ کھینچ کر کنڈی اتار دی یہ چابی سے بند ہونے والا تالہ تھا شہزاد نے تالہ باہر رکھ کر دروازے کو دھکیلا تو وہ مدم سی بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھولتا چلا گیا اندر داخل ہو کر شہزاد نے ٹارچ لہرائی تو دروازے کے دائیں جانب دیوار پر پرانا سسوچ بورڈ موجود تھا فیصل نے آگے بھڑتے ہوئے کمرے کی بتیاں روشن کر دیں یہ کمرہ خاصا لمبا چوڑا تھا کمرے کی ہر چیز پرانی زرد اور دودیا روشنی میں لپٹی پورے سرار دکھائی دے رہی تھی ارے یہ کیا شہزاد کی حیرت زدہ آواز نے انہیں میز کی طرف متوجہ کر دیا میز پر موجود ایش ٹرے میں آدھا جلا ہوا سگرٹ موجود تھا جس سے پتلی سی دھوئے کی لکیر بل کھاتی ہوئی اٹھ رہی تھی لکیر کا تاکب کرتے ہوئے انہوں نے کافی بلندی پر لگے وال کلوک کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے میں نہ کہتا تھا کہ یہ کمرہ اسے بھی ہے آو بھاگ چلیں راہیل نے کامتی ہوئی آواز میں کہا اب ایسا بھی کیا ڈرنا شہزاد نے بے خوفی سے کہا ان کی نظریں وال کلوک پر چپک کر رہ گئیں کلوک کی سیکنڈ کی سوئی الٹی چل رہی تھی ان کی گھڑیوں میں ڈیڑھ وجہ کا وقت تھا لیکن کلوک پر سوئی الٹی چل رہی تھی اور رات دس بجے کا وقت ہونے والا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ بند کمرے میں لگے اس وال کلوک پر موجود تاریخ آج کی تھی حالانکہ یہ ہاتھ سے تاریخ بدلنے والا بہت پرانا کلوک تھا اس پتھر کی گڑیا نے مجھے آنکھ ماری ہے فیصل نے حیرت زدہ لہچے میں شہزاد کو جھنجوڑ کر آتشتان کی طرف متوجہ کیا کیا بےہود کی ہے شہزاد کمرے میں بائیں طرف آٹھ دس فٹ کے پاسلے پر موجود ایک بڑے آتشتان پر رکھی ڈیڑھ فٹ کامت کی گڑیا کو گھورنے لگا جو سفید پتھروں کی بنی ہوئی تھی فیصل کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا اور آتشتان پر رکھی گڑیا کی کلائے پر بندی گھڑی کو توربین سے دیکھنے لگا اگلے ہی لمحے اس کے موہ سے حیرت کی چیخ نکل گئی اس چھوٹی سی مسنوئی کھلونہ گھڑی پر بھی وقت الٹا چل رہا تھا اور آج کی تاریخ چمک رہی تھی لیکن گھڑی کے ڈائل کی سطح پر دو چھوٹی چھوٹی انگارہ سی لال آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ ان کے اندر زندگی کی رمک موجود ہو شہزاد نے بیتابی سے دور بین سے گھڑی کا جائزہ لیا لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا سرخ آنکھیں کافی خوفناک سے جنہیں دیکھ کر جھر جھری سی آ گئی یہ کیا ماجرہ ہے آٹومیٹک گھڑی کی مشینری بھی بند کمرے میں اتنا عرصہ نہیں چل سکتی وہ بڑھ بڑھ آیا راہیل تو دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا اور اس وقت تو اس کے موہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی جب اس نے بند کھڑکی کو خود بخود کھلتے دیکھا باہر سے سیاہ دھوئے کا ایک بگولہ اندر داخل ہوا اور وہ بگولہ انچائی پر چکرانے لگا دھوئے سے انہیں گبراہٹ اور آنکھوں میں جلن سی محسوس ہونے لگی شہزاد ڈرامائی انداز سے چلتا ہوا گڑیا کے سامنے جا کر رک گیا اس گڑیا کی آنکھوں کی تیز سرک چمک دیکھ کر عجیب سی بیچانی کا احساس ہوتا تھا شہزاد خاموش کھڑا ٹکر ٹکر گڑیا کو گھورنے لگا پھر اچانک اس نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر گڑیا کو اٹھانا چاہا لیکن ڈیڑھ فٹ کے گڑیا اسے من برابر وزنی محسوس ہوئی بار بار کوشش کے باوجود بھی وہ گڑیا کو ہلانا سکا شہزاد نے محسوس کیا کہ گڑیا تو اپنے اصل وزن میں ہے لیکن کوئی پرسرار قوت گڑیا کے اندر موجود ہے جو اپنا زور لگا رہی ہے اس نے غصے سے ہاتھ ہٹا لیا اور دوسرے ہاتھ میں موجود لیزر پسٹول سے گڑیا پر فائر کر دیا اور ٹریگر پر مسلسل دباؤ رکھا لال رنگ کی باریک شوا نال سے نکل کر گڑیا پر پڑھنے لگی گڑیا دہکتی چلی گئی پھر اچانک بے آواز دھماکے کے ساتھ فضاء میں منتشر ہو گئی فیصل اور راہیل یہ منظر دیکھ کر چونک اٹھے یہ کیا ہوا راہیل نے کامتی آواز میں پوچھا کچھ نہیں شہزاد نے بے خیالی میں کہا ابائی شامت فیصل نے گھبرا کر کہا اسی وقت شہزاد نے مایکروسکوپ کا شیشہ نکالا جو باریک سے باریک ذرات تک دیکھ سکتا تھا شہزاد نے شیشے سے آتشتان کے آس پاس محول کا جائزہ لیا فضاء میں آگ کی باریک باریک چنگاریاں سے اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسے اچانک آتشتان پر گڑیا کا ایک ہاتھ نظر آنے لگا گڑیا کا باقی جسم غائب تھا راہیل کے موں سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی فیصل بھی لرز گیا شہزاد بھی تھنڈے پسینے سے نہا گیا تینوں دوست مبہوت ہو کر ہاتھ کو دیکھنے لگے اسے وقت دوسرا ہاتھ اپنی جگہ پر نمودار ہوا اور وہ دھک سے رہ گئے اف خدایا کہاں پھس گئے راہیل سے لا اٹھا وہ تھر تھر کام پرہا تھا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا کی ٹانگیں اور باقی دھڑ بھی نظر آنے لگا اور اس کا وجود مکمل ہو گیا البتہ سر ابھی غائب تھا بے سر کی گڑیا راہیل نے خوف جدہ لہچے میں کہا تینوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے ان کے حلق خوشک اور چہرے زرد پڑ گئے جیسے سارا خون نہیں چوڑ لیا گیا ہو لیکن اس وقت وہ بڑے زور سے اچھلے جب دیکھا کہ گڑیا کا سر بھی نمودار ہو کر یا کلخت گردن پر پیوست ہو چکا تھا اور چنکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ اس مرتبہ گڑیا کی آنکھوں پر ایک سیاہ چشمہ موجود تھا اسی لمحے کوئی چیز چھناکے کی آواز کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ ٹکرائی تینوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا کھڑکی کا شیشہ چور چور تھا اور لال رنگ کا ایک سیب کمرے کے فرش پر کھڑکی کے سامنے پڑا تھا یہ کیا ہوا وہ بڑ بڑائے اسی وقت بے شمار سیب نیچے باغیچے میں لگے سیب کے پیڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر کھڑکی کے ٹوٹے شیشے کے راستے اندر برسنے لگے وہ بچنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر چھپنے لگے ایک سیب بہت زور سے فیصل کی ران پر لگا وہ چیخ اٹھا ایک سیب راہیل کی کمر سے ٹکرائیا اور وہ کراہنے لگا البتہ شہزاد بچ نکلا اور سوفے کی آڑ میں بیٹھ گیا فیصل نے ایک کرسی اُلٹ کر آڑ بنا لی اور راہیل نے میز کو ترچھا کر کے ڈھال بنا لیا کمرے میں چاروں طرف سیب ہی سیب برس رہے تھے جو دیواروں میزوں کرسیوں سے ٹکرا ٹکرا کر فرش پر بکھر رہے تھے سیب باری مسلسل جاری تھی ان کے لیے آڑ سے نکلنا محال تھا پھر کچھ تیر بعد سیبوں کی بچھاڑ بتدریج کم ہونے لگی جب سیبوں کی آمد رکی تو شہزاد کو سامنے دیوار پر ایک لال رنگ کی مکڑی جالے سمیت نظر آئی مکڑی کو دیکھ کر اسے عجیب سی بچینی ہونے لگی اچانک مکڑی کا جالہ پھیل کر بہت بڑے حجم میں تبدیل ہو کر ان تینوں پر آ پڑا ان کے مو سے بساختہ چیخیں نکل گئیں جالے میں ان کے جسم جکڑ گئے ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے اور جسم کے مساموں سے خوف کے مارے شدید سردی کے باوجود تھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا این اسی وقت لال مکڑی اڑ کر ان کی طرف پرواز کرنے لگی تو مارے خوف کے انہیں اپنے سانس سینے میں اٹھکتے محسوس ہوئے اس مسئیبت میں فیصل اور راہیل قرآنی آیات پڑھ کر زور زور سے پھونکے مارنے لگے شہزاد نے لیزر پسٹول تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی کلام اللہ کی طاقت سے مکڑی واپس پلٹ گئی اور جال کے بل بھی ڈھیلے پڑنے لگے انہوں نے خود کو جالے سے آزاد کروایا اور وہ سیبوں کے ڈھیر سے راستہ بناتے ہوئے واشڈروم کی طرف بڑھنے لگے کمرے میں چکرانے والے سیاہ دھوئے سے ان کا سانس رک رہا تھا اور آنکھوں کی جلن بھی بڑھ گئی تھی واشڈروم میں آ کر انہوں نے نلکہ کھولا تو خوف سے تھر تھرہ اٹھے نلکے سے پانی کی بجائے سرخ خون بہ رہا تھا اسی وقت واشڈروم میں ایک وجود نمودار ہوا وہ سرخ شولوں سے بنی کوئی جنزادی تھی ان کے قریب کھڑی تھی فیصل نے تاویز اس کے سامنے کر دیا جیسے ہی تاویز میں سے سبز روشنی نکلنے لگی اور سرخ شولوں سے بنی چڑیل میں آگ بھڑک اٹھی اب وہ چلاتی ہوئی باتروم سے نکل کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی کمرے کے فرش پر بکھرے سے مرجھا کر سیاہ پڑنے لگے اور کمرے کے پرتوں نے آگ پکڑ لی وہ تینوں اس حیبتناک تماشے کو سکتے کے عالم میں دیکھنے لگے اور اس وقت تو وہ حیرت سے اچھل ہی پڑے جب فیصل کے روشن تاویز سے کسی بابا کی شبیہ نمودار ہوئی وہ کہنے لگے لڑکو ڈروں نہیں دراصل قصہ یہ ہے کہ اس کمرے میں ایک ہندو عورت کو جو جادوگر تھی ایک مسلمان شہزادے نے عرصہ دراز قبل آگ میں جلا دیا تھا وہ عورت نوجوان لڑکیوں کا خون پیتی تھی اور حیات عبدی حاصل کرنا چاہتی تھی اس شہزادے کی رہنمائی بھی ایک بزرگ کر رہے تھے جو ہمارے مرشد تھے اتفاق سے وہ جادوگر عورت آگ سے بچنے کا منتر پڑ رہی تھی چنانچہ وہ بدرو چڑیل بن گئی یہ کمرہ اس کے محل کی خوابگاہ تھا لہٰذا وہ اپنی خوابگاہ سے جدانہ ہوئی اس کے شہر کو بھی شہزادے نے اسی جگہ قتل کیا تھا بابا کی شبی غائب ہو گئی اور آواز آنا بھی بند ہو گئی ہاں شہزاد جنات روحوں بھوتوں پر یقین آیا یا نہیں فیصل نے سکوت کو توڑا واقعی یقین آ گیا شہزاد نے کھوے کھوے سے لہچے میں کہا اور یہ سب نورانی بابا کے تعویز کی کرامت سے ہوا ہے ورنہ چڑیل جالے میں جکڑ کر ہمارا خون پی جاتی راہیل نے جھر جھری لے کر کہا وہ چڑیل آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی اس وقت سرخ چڑیل کا وجود جل کر راکھ اور روشنی ختم ہو گئی تھی تینوں دوست کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑے رہے پھر جلے ہوئے سیبوں سے گزرتے ہوئے دروازے کے قریب آ گئے وہ چلتے ہوئے دروازے سے باہر آ گئے گزرتے ہوئے اسی وقت بندر اچھل کر شہزاد کے شانے پر آ بیٹھا شہزاد محبت سے اپنے پالتو بندر کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا انہیں اسیبی کمرے کا راز معلوم ہو چکا تھا تینوں کے چہروں پر اتمنان تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں